نمسکار دوستو سواگتہ آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل ڈاکڑ کرکیٹ میں بارت اور نیو جی لینڈ کے بیچ آج ورلڈ ٹیسٹ چیمپین سیپ کا فائنل مقابلہ کھیلا جانا ہے جسے آپ کس برکار سے لائیو دیکھ سکیں گے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس کے علاوہ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے بارت اور نیو جی لینڈ میں سے کس ٹیم کونسی ٹیم ہے مجبوط اور ساتھی اس مقابلے میں کونسی ٹیم کمال کرتی بھی نجر آسکتی ہے اور ساتھی دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستو یہ سب جاننے کے لئے دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو کو پورا آخر تک اور ساتھی ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں اور ساتھی ساتھ آپ بھی چاہتے کہ ٹیم انڈیا اس مقابلے میں ساندار پرپومنس کر کے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینسپ کا فائنل مقابلہ جیتے تو کر دیجئے اس ویڈو کو دل سے ایک لائک تو دوستو بارت اور نیو جی لینڈ کے بیچ یہ مقابلہ ساؤتھ ہیمٹن میں کھیلا جانا ہے جہاں پر بارتی ٹیم نے دو ٹیسٹ مقابلے کھیلیں اور دونوں ٹیسٹ مقابلوں میں ٹیم انڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ نیو جی لینڈ کی ٹیم اس میدان پر اب تک کوئی ٹیسٹ مقابلہ نہیں کھیلی ہے یعنی کہ یہ پہلا ٹیسٹ مقابلہ ہوگا آپ کو بتا دے کہ آپ اس ٹیسٹ مقابلے کو کس طرح سے لائک دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ہارٹ سٹار اور جیو ٹی وی پر آپ اس میچ کو لائک دیکھ سکتے ہیں جو کہ شروع ہوگا بارتی سمی نسار تین بچ کرت کس منٹ پر آپ اسے سٹارٹ سپورٹ نیٹورک پر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سٹارٹ سپورٹ ون ٹو پر یہ آئے گا اس کے علاوہ دوستو ہم آپ کو ڈیجنی پلسٹ ہوسٹار پر آپ اسے لائک دیکھ ہی سکتے ہیں وہیں پر اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر کار اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کی طرف سے کون سے بلے باجوں پر سب سے زیادہ نگائیں رہے گی تو دوستو ٹیم انڈیا کی طرف سے ویرات کولی چیتے سور پوجارہ اجینکیا رہانے اجینکیا رہانے نے سات مقابلوں میں چھت سو رن بنایا ہے تو وہیں پر رہانے نے پانچ ٹیسٹ مقابلوں میں تین سو ساٹ رن بنایا ہے اس کے علاوہ رویندر جڑے جہاں نے دو سو چھتیس رن بنایا ہے وہیں پر ٹیم انڈیا کی پلینگ 11 کی بات کریں ہم اس ٹیسٹ مقابلے کے لئے تو بارتی ٹیم کی پلینگ 11 کو سکت ہو چکی ہے چھاں پر ٹیم انڈیا کی طرف سے اپننگ کرتے ہوئے دکھیں گے رویت سرما اور سوبمنگل دونوں کے پاس بہترین موقع ہوگا تو وہیں پر نمبر تین پر ٹیم انڈیا کی طرف سے چیتے سور پوجارہ اتریں گے تو وہیں پر نمبر چار پر بارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی اترنے والے ہیں ویرات کولی کے اوپر بھی بڑی جیمیداری رہے گی تو وہیں پر نمبر پانچ پر اپن کپتان اجنگ 11 رہانے اتریں گے اس کے بعد نمبر چھے پر وکیٹ کیپر بلے باس کے طور پر ریساب بند اترنے والے ہیں تو وہیں پر نمبر سات پر اتریں گے رویت در چڑے جا اس کے بعد نمبر آٹھ پر ٹیم انڈیا کی طرف سے رویت چندران اسفین اتریں گے تو نمبر نو پر اترنے والے ہیں اسانت سرما نمبر 10 پر محمد سمی اتریں گے تو نمبر 11 پر اترنے والے ہیں جس پرید بومرا یعنی کہ ٹیم انڈیا کے پاس 3 تیز گنباد اور 2 ساندار اور نامڈر موجود ہیں اس کے علاوہ بلے بازی میں بھی ٹیم انڈیا کے پاس اچھا خاصا دمخم دکھ رہا ہے جو کہ یہاں پر اس مقابلے میں کمال کا پرفومنس کر کے ٹیم انڈیا کو جیت دلا سکتے ہیں وہیں پر اس کے بعد دوستو اب ہم بات کرتے ہیں نیو جی لینڈ کی ٹیم کی پلینگ گلے ان کی تو دوستو نیو جی لینڈ کی طرف سے اوپننگ جوڑی میں دیون کونوے اور ان کے ساتھ ٹوم لیتھم اترنے والے ہیں دونوں کے پاس یہاں پر ٹیسٹ کرکیٹ میں بہترین پرپومنس کرنے کا موقع رہے گا تو وہیں پر نمبر 3 پر ٹیم کے کپتان کین ویلیم سن اتریں گے تو وہیں پر نمبر 4 پر انوپیوی بھلے باج روز ٹیلر اترنے والے ہیں تو وہیں پر نمبر 5 پر ہندری نکولز اتریں گے تو نمبر 6 پر بی جے ویٹ لنگ اترنے والے ہیں اس کے بعد نمبر 7 پر کولینڈی گرینڈ ہوم اتریں گے تو نمبر 8 پر کائلی جے میسن اترنے والے ہیں نمبر 9 پر ٹیم ساؤتی اتریں گے تو نمبر 10 پر اجاج پٹیل اترنے والے ہیں وہیں پر نمبر گیارہ پر ٹرینٹ بولٹ اتریں گے یعنی کہ اس ٹیم کے پاس بھی کئی ساندار کھلاڑی موجود ہیں جو کمال کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں وہیں پر اب ہم بات کریں کہ یہ مقابلہ آخر کتنے بجے شروع ہوگا تو یہ بارتی سمیں انسار تین بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوگا جسے آپ ہوت سٹار جیو ٹی وی اور ساتھی ساتھ سٹار سپورٹ نیٹورک پر لائیو دیکھ سکیں گے تو دوستو آپ کے حساب سے آج کے اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کی طرف سے کون سا کھلاڑی ساندار پرپومنس کرے گا آپ ہمیں اپنی میت پونٹ رائی کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھی اس ویڈو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جیدہ سے جیدہ سیئر جرور کریں دنے والا دوستو ویڈو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ سبی کا